اسلام علیکم ویورز آج میں بن کباب بناوں گی دال کے ساتھ میں نے اس کے لیے ایک پیالی دال لی تھی اس کو میں نے صبح سے بھگو کے رکھ دیا تھا اور میں نے دو عدد اس کے لیے آلو لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے رسن عدرہ کی پیسٹ لیے چار پانچ سورک ڈرائی مرچے لیے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون پسی بھی مرچے ایک ٹی سپون میں نے زیرہ دیا پسا ہوا اور ایک ٹی سپون ہی سکہ دنیا ہم ان سارے مسالوں کو دال کے ساتھ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور دال کو اتنا گلاؤں گی کہ وہ سوفٹ ہو جائے لیکن وہ بہت زیادہ گلے نہ تاکہ کباب بنانے میں آسان نہیں ہو اگر زیادہ گل جائے گی تو کباب پھر بہت سوفٹ بن جائیں گے تو میں نے تھوڑا سا پانی شامل کی ہے اور میں نے سارے مسالے شامل کر دی ہیں اور ان کو میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی آگ بہت زیادہ ہلکی نہیں رکھوں گی یہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ میں دال تیار ہو گئی ہے پانی اس کا سارا ڈرائی ہو گیا ہے اور دال بھی کھڑی کھڑی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کو میں چوپر میں ڈال کے چوب کر لوں گی یہ تقریباً تھنڈی ہو جائے گی تقریباً دا سے پندرہ منٹ میں تھنڈا کافی زیادہ ہے تو یہ جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو چوبر میں ڈال کے چوب کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چوب کر لی ہے دال دال بہت ہی ڈرائی ہے بلکل خوشک بنی ہے دال اب میں دال کو اور آلو کو آپس میں ملا دوں گی اگر کوئی مسالہ کم ہوگا نمک یا گرم مسالہ تو میں اس کو شامل کر دوں گی دال میں مسالے تو ٹھیک ہیں لیکن آلو ڈالنے سے کم ہو جائیں گے تو میں ٹیسٹ کر لوں گی اگر نمک یا مرچے وغیرہ کم ہوئی تو وہ میں اور شامل کر لوں گی یہ وہی کباب ہیں جو ہم بزار سے برگر کباب ہریتے ہیں تو یہ دال والی جو کباب ہوتا ہے برگر یہ وہی کباب بنیں گے بہت ٹیسٹی اور بلکل اس کو اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ چکن کباب ہے تو یہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا بلکل اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی آئے گا جیسے ہم چکن کے شامل کباب بناتے ہیں تھوڑا سا نمک کم تھا تو وہ میں نے نمک شامل کر دیا اور یہ دیکھیں یہ دال کا بیٹر بوٹی اچھا بنائے سخت بنائے کافی تو یہ مجھے کباب بنانے میں سانی ہو جائے گی اس سارے مکسچر کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ علو اور ڈال جائے وہ کی اکجان ہو جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کباب ان کے بنا لی ہے اور اب میں ان کو فرائی کر لوں گی آپ چاہے تو انڈا لگا کے کر لیں چاہے تو انڈے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن تب اوائل بہت کم ڈالیں بلکہ اوائل نہ ہی ڈالیں تو یہ کباب ویسے بھی بن جائیں گے بہت اچھے یہ میرے کباب تیار ہو گئے ہیں اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فل ویڈیو ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ